یہ کہانے دو دوستوں کیا جو ایک ہی محلے میں رہتی تھی وہ بہت اچھی اور پکی دوستیں تھی ایک کا نام لیلی جو بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کا رہن سہن بہت اچھا تھا وہ کھاتی پیتی اور دنیا کے ہر اسائیس اس کے پاس موجود تھی جبکہ اس کی دوست مینہ ایک قریب گھر سے تعلق رکھتی تھی ان کا گزارہ بہت مشکل سے ہی ہو پتا تھا لیکن وہ دونوں ایک ہی سکول میں پڑھا کرتی تھی اور آج جب لیلہ اور مینہ سکول گئی تو ان کی ٹیچر نے ان سے کہا کہ ہمارے سکول میں بہت جلد ایک ٹیلنٹ شو کمپیٹیشن ہونے والا ہے میں چاہتی ہوں آپ سب دچے اس پر پارٹیسپیٹ کریں اور جیتنے والے بچوں کو دس دس ہزار روپے انعام کے طور پر دیے جائیں گے مینہ اور لیلی دونوں اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئیں کیونکہ وہ دونوں ہی چاہتی تھیں کہ ہم اس ٹیلنٹ شو میں حصہ دیں لیکن مینہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے لیلی اس بات کو محسوس کر چکی تھی کہ مینہ اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ وہ کس چیز سے اپنا ٹیلنٹ دکھائے لیلی گھر آکے سوچنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہم میں اور مینہ دونوں ایک ساتھ مل کے اس کمپیٹیشن میں حصہ لیں اور جیت جائیں لیلی نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا اور شام میں جب اس کے والد گھر ہے تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اپنے سکول کمپیٹیشن میں ایک گٹار خریدنا چاہتی ہے اس کے والد نے اسے اسی وقت دکان پر لے جا کر گٹار دلا دیا ہے اگلے ہی روز لیلی سکول سے واپسی پر مینہ کے گھر چلی گی اور اس نے مینہ کو وہ گٹار دکھایا اور اس نے کہا کہ مینہ یہ گٹار میں نے ہم دونوں کے لیے قریدا ہے ہم اس تک محنت کریں گے اور سکول میں ٹیلنٹ شو کمپیٹیشن جیتیں گے اس طرح مینہ بھی خوش ہو گی اور دونوں نے مل کر خوب پیاری کی اور آخر کا ٹیلنٹ شو کمپیٹیشن میں وہ دونوں بہت اچھے نمبروں سے جیت گی لیلی اور مینہ کو ملنے والے پیسوں سے وہ بہت خوش تھی مینہ نے اپنے حصے کی رقم لینے کے بعد لیلی کو باقی پیسے دیا جبکہ لیلی نے مینہ کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ دوستی صرف پیسوں کے لیے نہیں تھی لیلی نے اپنی رقم بھی مینہ کے حوالے کر دی جس سے مینہ بہت خوش ہوئی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی نہ صرف پیسوں کو دیکھ کر کی جائے بلکہ دلوں کو صاف ہونے سے کی چاہتی ہے اس لیے پیارے بچو آپ کو بچائیں گے کہ آپ دوستی پیسے کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے اچھے دلوں کو دیکھ کر کریں بلکہ